بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے ایک واقعہ تو وہ ہے جو ہم کل سن چکے تھے انیس وے پارے کی تصدیر میں ایک دوسرا واقعہ جو بیس وے پارے میں ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے وعاد کر رہے تھے تقریر کر رہے تھے اور آپ نے اس تقریر کے اندر بنی اسرائیل کو حکم دیا اور یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر زکاة کو فرض کر دیا ہے اور ہر آدمی کا زکاة نکالنا ضروری ہے اس لیے کہ تمہارے پاس جو مال ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے اب اس مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک چچازاز بھائی تھا جس کا نام قارون تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا قارون جو ہے یہ غریب آدمی تھا بکریاں چراتا تھا مزدوری کرتا تھا بہت ہی غریبی اور قسم پرسی میں زندگی گزارتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دن بدل دیئے آہستہ آہستہ اس کے پاس مال آنے رضا اور مال آتے آتے اتنا مال آیا اللہ نے اس کو اتنے خزانے اتنا مال عطا کیا کہ علامہ فرماتے ہیں قارون کے ایک خزانے کی چابی کو چالیس چالیس پہلوان اٹھا کے لے جایا کرتے تھے اتنے بڑے بڑے خزانے اللہ نے اس کو عطا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے جب زکاس کا حکم دیا تو قارون کھڑے ہوا اور کہنے لگا کہ موسیٰ یہ مال ہمارا اپنا کمایا ہوا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی کوئی حصے داری نہیں ہے یہ میں نے میرے علم سے میری عقل مندی سے میرے ججمنٹ سے میری محنت سے اور میری کوششوں سے کمایا ہوا ہے پھر اس میں کون سا اللہ تبارک و تعالی کا حصہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکاة تو آدھا کرنی پڑے گی اس لیے کہ بنی اسرائیل میں جو احکامات تھے وہ بہت زیادہ سخت تھے وہ جیسے لوگ تھے ان پہ نبی بھی وائتے ہی تھے اور احکام بھی آئیتے ہی تھے ان کے زمانے میں جو شریعت اللہ نے نازل کی تھی اس میں جو حکم اللہ کا آ گیا وہ آدھا کرنا ضروری رہتا تھا اب قارون کو بہت زیادہ باہر گزرا کہ زکاة اگر نکالوں گا میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں اتنے میرے پاس خزانے ہیں مال ہیں دولت ہیں اور یہ سب میں نے اپنی کوششوں سے کمایا ہے ہر انسان کا یہی حال ہے کہ جب وہ مسیبتوں میں ہوتا ہے پریشانیوں میں ہوتا ہے کوکرے کھاتے پھرتا ہے تو تب مسجد میں آتا ہے دعائیں کرتا ہے اللہ سے مانتا ہے اور تھوڑا تا اس کے پاس مال بیادہ ہو گیا تو پھر مسجد کو بھی سلام ٹھوک دیتا ہے بس اب مسجد سے جتا کام تھا نا اس کا کام ہو گیا آپنا اور پھر کھائی کی زکاة اور کھائی کا نماز پھر پھر دینداروں کو بھی بھول جاتا ہے تو قارون کا بھی یہی حال ہوا تو قارون نے اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کچھ کرنا چاہیے ان کا کام جڑ سے تمام کر دیا جائے تب ہی ہم ذکات سے محفوظ رہ سکیں گے اس کے لیے اس نے ایک پلان بنایا اور ایک وائشیہ عورت جو ہوتی ہے وائشی عورت کو پیسے دیئے اور پیسے دینے کے بعد نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ممبر پہ بیٹ کے بیان کریں گے تو میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا زینہ کے بارے میں کہ زینہ کرنے والے کی سزا کیا ہے اور جب وہ یہ کہیں گے کہ زینہ کرنے والے کو سنگ سار کیا جائیں گا پتھر روٹے مار مار کر تو میں کہوں گا کہ تم نے بھی زینہ کیا ہے اور یہ عورت اس کا فروف ہے اس کا ثبوت ہے اب وہ عورت بھی تیار ہو گئی اس نے پیسے وغیرہ لے لیے لینے کے بعد اب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ممبر پہ بیان کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے درمیان میں قارون کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ موسیٰ مجھے ایک سوال کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بولو کیا سوال ہے بولے یہ بتاؤ کہ جو آدمی زینہ کرے شادی خدا آدمی اس کو کیا سزا ملے گی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پتھروں سے مار مار کر سنگ سار کر دیا جائے گا تو قارون یہ کہنے لگا کہ اگر تم یہ کام کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں کروں تو میرے اوپر بھی یہ قانون لابو ہوتا ہے کہ مجھے بھی پتھروں سے مار مار کر سنگ سار کر دیا جائے گا اب وہاں پہ بنی اسرائیل کا اتنا بڑا مجمع ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ان سب کے سامنے قارون نے کہا کہ تم نے زینہ کیا ہے نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر بہتان لگایا الزام لگایا اور کہا کہ تم نے برا کام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اگرم سے جھٹکا لگا وہ کہنے لگے میں نے قارون نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس اس کا ویٹنیس بھی موجود ہے اور اس کے بعد اس عورت کو کھڑا کیا کھڑے ہو جاؤ اب وہ جو عورت تھی اس نے پیسے لیے ہوئے تھے اس کے ہاتھ میں بچہ بھی تھا قارون نے کہا کہ یہ بچہ بھی تمہارا تمہارا جو ہے ناجائز بچہ ہے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اللہ کی ذات جو ساتو آسمان پہ عرش پر بیٹھی ہوئی تھی وہ کیسے یہ گوارہ کر سکتی تھی کہ اس کے ایک نبی کو ظلیل کیا جا رہا ہے اللہ تو اپنے ولیوں کی بھی ذلت کو گوارہ نہیں کرتے یہ تو نبی تھے وہ بھی رسول تھے اگر کتی ولی کو بھی کوئی چھیڑے تو وہ بھی اللہ گوارہ نہیں کرتے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرے ولی کو چھیڑتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا مجھے جنگ کے لیے للکار رہا ہے اللہ کو جنگ کے لیے تو اللہ کے ولیوں کو جتنے سیڑھا اللہ نے ان کا کام تمام کر دی ہمارے مولانا یونسطاب رحمت اللہ نے ایک واقعہ بتاتے تھے ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے اور ایک عاشق تاہب جو ہے وہ اپنی معشوقہ کے تاہب وہ بھی راستے سے جا رہے تھے اب یہ اللہ والوں کی نظریں نیچی تھی چلتے چلتے ان کا پیر پڑ گیا گڑے میں پانی کے اوپر پچھ بول کے ایسا پانی کا کچھڑ اوچھلا اور وہ عورت کے آنگ پہ بھی تھوڑا سا لگ گئے لگنے کے بعد میں عاشق صاحب جو تھے وہ جذبات میں آگے کیونکہ آج کل کے جتے عاشق رہتے گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے بھی پچھے سے اگر ان کے خالہ بیٹھے ہوئے رہے تو زیادہ جذبات میں آتے ہو اگر ان کو ٹریفک والوں نے بھی اگر روکے نہ ایسا اوچھلتے تین تین فٹ کیوں ایمپریشن جھاڑنے کے واضح سے تو وہ عاشق صاحب کو بھی غصہ آ گیا انہوں نے بولے میری خالہ ساتھ میں ہے اور اس کے سامنے میرا کچھرا ہو گیا ایک عام آدمی نے جو ہے میرے آنگ پہ کیچڑ اوچھال دیا میرے آنگ پہ پانی گر گیا غصے میں آیا ہو اور غصے میں آنے کے بعد ان اللہ والوں کا گرے بان پکڑا اور گرے بان پکڑنے کے بعد میں بولا کہ بڑھے تیرے کو دکھتا نہیں اندھا ہے تو بولکہ ایک زور سے ان کے چہرے پہ مان دیا اب وہ تو بیچارے اللہ والے تھے وہ تو بدلہ لینے ہی سکتے تھے انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی آسمان سے ابھی انہوں نے نیچے دیکھا بھی نہیں تھا کہ یہ ادھر گیرا اور زمین پہ گر کے تڑپ تڑپ کے مر گیا چلنے لگے وہ عورت چلائی لوگوں کو آواز دینے لگی کہ دیکھو 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 یہ بڑے میاں نے جو ہے میرے بانجے کی جو ہے جان لے لی اور میرے عاشق کا کام تمام کر دیا بولا اب وہ خالہ جب چلانے لگے تو لوگ جمع ہو گئے اب لوگ جب وہاں پہ جمع ہو گئے جمع ہونے کے بعد لوگوں نے کہا بڑے میاں کو روکا رکو رکو بولے چچا رکو رکو ایک اتنی کی جان لے لی ہے اور جارے بولے تمہیں تیچ بولے بھائی میں نے اتکی جان نہیں لی میں نے اس کی جان نہیں دی بولے پھر اس کی جان کس نے لی یہاں پہ تمہارے دینوں کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں تھا پھر یہ مرا کئیسا بولے دیکھو ایک تم ساتھا گنیت ہے اس کا اور وہ یہ ہے کہ میرے پیر سے پانی اڑا اس کے جو ہے معشوقہ کے ہنگ پہ گرہ تو اس کے عاشق کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا اس نے جب مجھے مارا تو میرے بھی عاشق کو غصہ آیا اس نے اس کو مار دیا تو اللہ سے جو ولی ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی چھیڑے تو اللہ وہ بات کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی نبی کی عزت پہ کیچڑ اچھلنے والے کو کئیسے برداشت کر سکتے موسیٰ علیہ السلام پورے جلال میں آگئے اور جلال میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ایک مرتبہ آئے تھا گھر کے اُسا عورت کی طرف دیکھا تو وہ عورت بلکل پانی پانی ہو گئے خبرات کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچے سے کہا حالانکہ وہ ابھی بچہ پیدا ہوگے ہفتہ بھی نہیں عورت گوئی تو کس کی ناجائز اولاد ہے تو فوراں اس بچے نے ہزاروں کے مجمع میں کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ پاک دامن ہیں میں کھلانے بکریاں چرانے والے کی اولاد میں آپ کی اولاد نہیں ہوں موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عورت کو دیکھا تو نور نبوت دیکھتے ہی دہل گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے لئے مجھے مات کر دو میرے اوپر اللہ کا عذاب مت مسلط کرو یہ قارون نے مجھے پیسے دیئے اور پیسے دے کر یہ کہا کہ سارے مجمع کے سامنے جھوٹی گواہی دینا اس لئے میں کھڑی ہو گئی یہ بلانے بکریاں والے کا لڑکا لے اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہم نے زمین کو تیرے کنٹرول میں دے دیا موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس قارون کو نگلنا شروع کر دیں اگر زمین نے قارون کو تکنوں تک نگلا گھٹنوں تک نگلا قارون چلانے لگا اور کہنے لگا کہ موسیٰ مجھے اللہ کے واسے معاف کر دے اور مجھے چھوڑ دے موسیٰ مجھے چھوڑ دے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آور نگل زمین نے کمر تک نگلا آور نگل زمین نے اس کو پورا نگلا اور نگلنے کے بعد اس کے جتنے خزانے تھے ان کو بھی نگل لیا اور خزانوں کے ساتھ اس کی مال دولت جتنی بھی تھی وہ ساری کے ساری اس جگہ پہ زمین میں دھر گئی یہاں تک کتابوں میں نکاہ ہے کہ قیامت تک وہ دھستا رہے گا اور پورے مصر کا جو ڈرینیز کا پانی ہے آہرہ تیتی کا وہ اسی گڑے میں آج بھی جاتا ہے جس جگہ پہ قارون کو دفن کیا گیا تھا وہ میں میری آنکھوں سے دیکھ چکا وہاں جا کے نہیں دیکھا ہوں تطویر کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ جو گڑا تھا قارون جہاں پہ دفن ہوا تو وہ آج بھی موجود ہے اور پورے قاہرہ شہر کا ڈرینیز کا پانی اسی کے اندر جاتا ہے اس لیے کہ عرب جو ملک ہے ہاں الگے وہاں پہ تو دریائے نیل بھی ہے اتھا بڑا بھیتا لیکن مسلمان ہیں وہ لوگ وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتے پانی میں تھوکنا بھی نہ جائی ہے بہتے پانی میں پیشہ پاکھانا کرنا بھی نہ جائی ہے تو بہتے پانی میں وہ ڈرینیز کا پانی کیسے ڈال سکتے اس لیے یاد رکھو جتنے عرب ملک ہیں ان ملکوں میں جتے ندیہ ہیں ان کا پانی بلکل دودھ کے جیسا ساف اور شفاف ہے یہ دریائے نیل پورے مسلم ملکوں سے سودان سے اور اس کے بعد میں پھر مصر میں داخل ہوتا ہے اس کا پانی بلکل کانچ کے جیسا ہے اور وہ لوگ اس کو پینی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہمارے ہندوستان کا حال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتے ندیہ بھیتے جت شہر سے لکھے بھیتے وہ پورے شہر کی جو برکت رہتی اسی ندی کے اندر بھینا شروع ہو جائے اس لیے آج ہماری گورنمنٹ نے بیڑا اٹھائی بلے وہ گنگا ندی کو ساف کرنے اور میں نے سائنٹیسٹ کا انٹرگیو پڑا وہ کہنے لگا کہ دنیا میں جتنے پانی ہے آج کی تاریخ میں سب سے غلید اور گندا پانی جو ہے وہ گنگا ندی کے اندر کا پانی ہے اس کو اگر کوئی پیے گا تو اس کو کینسر کی بیماری ہوگی یہ میرے جنلے نہیں ہے وہ سائنٹیسٹ کے وہ بھی غیر مسلم ہی ہیں اور بلے کوئی اگر اس میں نہ آئے گا تو اس کو بھی چمڑے کا کینسر ہو سکتا ہے اس لیے اس کے پانی کو نہ پینے کے لیے استعمال کرو نہ نہانے کے لیے استعمال کرو سوچو جو آدمی خود غیر ایمان والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ پانی نہ پینے کے کام کا ہے نہ نہانے کے کام کا ہے تو پھر وہ پانی گناہوں کے دھونے کے کیسے کام آ سکتا ہے جتنی ندیہ مسلم ملکوں میں عراق کے اندر بھی دریائے دجلہ اور فراج بہتی ہے میرے بہت سارے دوست رہتے ہیں وہاں پہ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا رہے یار تم لوگوں کو پینے کے پانی کی تکلیف نہیں ہے بلکل نہیں ہے بغدہ شہر سے گزرتی ہے دجلہ اور فراج میں بولا تم لوگ کونسا پانی پیتے ہیں ہمارے دجلہ اور فراج دونوں اتنی بڑی بڑی ندیہ ہیں ترسیستان پہ آتی ہیں ہم اسی کا پانی پیتے ہیں میں بولا یہ شہر کے بیچ سے بہتی ہے شہر کی گندگی اس میں نہیں جاتی بولے وہ کوئی ہندوستان کا الہباد نہیں ہے بولے اس میں پورے ملک کی گندگی جانے وہ مسلمانوں کا ملک ہے جہاں حضرت عبدالقادر دیلانی امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ امام غزالی کے مزار ہیں صحابہ اس شہر میں آرام کر رہے ہیں وہاں نبی آرام کر رہے ہیں بڑے بڑے سب ان کی اولادیں ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ بہتے پانی میں پیشہ پاکھانا تو دور کی بات ہے ہمارے نبی نے تھوکنے سے بھی منع کیا تو کیسے اس کا پانی گندہ ہو سکتا تو مصر کا جو پانی ہے وہ ڈرینیج کا وہ پورا پانی اس گڑے کے اندر جاتا ہے جس میں اللہ نے قارون کو دفن کر دیا اس کے بعد میرے مہترم بزرگو حضرت عبریل علیہ السلام آئے کہا کہ اللہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اللہ نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ قارون بار بار تجھے آواز دے رہا تھا کہ موسیٰ مجھے بچا لے موسیٰ مجھے بچا لے لیکن تیرے دل میں رحم نہیں پیدا ہوا اگر وہ ایک بار مجھے آواز دیتا تو میں اس کو بچا لیتا ایک بار بھی آواز دیتا ہوں تو میرے مہترم بزرگو یہ پورے واقعے سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پاس بھی جو مال اور دولت ہے یہ کس کی آمانت ہیں اللہ کی آمانت ہے اس پہ اکڑنا اور یہ سمجھنا کہ یہ میرے ججمنٹ کی کمائی ہے اور یہ میرے اقل مندی کی کمائی ہے اور یہ میرے محنت کی کمائی ہے یہ سب سے بڑی غلط پہیمی ہے سب سے بڑی غلط پہیمی ہے بلکہ آدمی نے جتنا زیادہ مال و دولت ہوا اس حال میں اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہے ورنہ آج یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مال اور دولت آنے کے بعد پھر وہ تعایش میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کو بھول جاتا اللہ کے نبی کو بھول جاتا نماز روزے کو چھوڑ دیتا اس کو ایسا لگتا کہ یہ میرا کام نہیں ہے نماز روزہ زکاة صدقہ فترہ یہ سب میرا کام نہیں دین پہ دور ہوتا جاتا اس کے لئے میرے بھائیوں یہ واقعہ ہمارے سامنے عبرت کہ اگر ہم اپنے مال کا حق ادا کریں گے اس کا حق کیا ہے اللہ کے حکموں کو اس کے ذریعے سے پورا کرنا اللہ کے چاہنے والے کاموں میں اس کو بھرج کرنا تو اللہ سبارک و تعالی ہم کو گامیہ بھی آتا کریں گے اور وہی مال ہمارے جنت میں جانے کا گریہ بنے گا اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں آگے کی آیت اس میں ایک آیت اللہ نے نازل کی اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَقْتَ یہ آیت اس وقت اللہ نے نازل کی جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہونے لگا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے بیٹھے اور کہا کہ چچا جان دنیا سے جانے کا وقت ہے کم سے کم اب تم کلیمہ پڑھ لو تم نے دین کا اتنا ساتھ دیا مسلمانوں کا اتنا ساتھ دیا آخری وقت میں اگر کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلے جاؤں گے تو کامیاب ہو جاؤں گے کہنے لگے بھتیجے اگر میں مرتے وقت میں کلمہ پڑھ لوں گا تو عرب کے سارے لوگ کہیں گے کہ ابو طالب دنیا سے جاتے جاتے جو ہے موت کے ڈر سے اور بھتیجے کے دین پر جو ہے اپنی جان دے ابو طالب ڈر گیا مرنے سے پہلے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے ان لیے میں مرتے وقت میں بھی کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان کم سے کم میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لوں اگر کان میں پڑھ لوں گے تو میں قیامت کے دن گواہ ہی دوں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ابو طالب ڈر کی وجہ سے ہتیجے کے دین پر مرا اس وجہ سے انہوں نے آخر تک کلمہ کو نہیں قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم اور افسوس ہوا تب اللہ نے یہ آیت نازل کی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں اللہ جسے چاہتے ہیں اسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے ہاتھ میں ہدایت نہیں رکھتے ہیں اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے تم چاہتے ہیں تم اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو جو ہدایت دی ایمان والا بنایا مسجد میں آنے والا بنایا نمازوں کا پابند بنایا ہم نے روزانہ دو دو رکعت شکرانہ نماز پڑھ کے اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہے اللہ ہر ایک کو یہ نعمت نہیں عطا فرماتا لوگوں نے نبیوں کی پروریس کی نبیوں کو پالا اور سمالا اس کے باوجود ہدایت سے محروم ہو کر دنیا سے جانا پڑھ اور اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے یہ ہدایت کی دولت آتا کی ہم اگر آخری ساتھ تک بھی اس پر اللہ کا شکر آدھا کرے ہم اس پر اللہ کا شکریہ نہیں آدھا کر سکتے اس کا حق نہیں آدھا کر سکتے اس لیے اللہ نے بغیر مانگے کہ ہم کو اتنی بڑی جو دولت آتا کی ہے ہر حال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر آدھا کرے کریں گے بھائی سبھی اور دوسری بات کہ یہ ہدایت جو اللہ نے ہم کو دی ہے ہدایت کی محنت کو بھی اپنا کر اور دوسروں تک اس ہدایت کو عام کرے کہ اللہ نے ہم کو تو دے دیا بغیر مانگے کے لیکن ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں کتنے جان پہچان والے ہمارے گلی میں محلے میں ایسے بشارے ہمارے بھائی موجود ہیں جو مسجد سے دور ہیں روزوں سے دور ہیں نماز سے دور ہیں دین سے دور ہیں ہم اپنے لیے جنت کو پسند کر رہے ہیں ہدایت کو پسند کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی کسے پسند کرے جنت کو پسند کرے ہدایت کو پسند کرے ان کے لیے بھی محنتیں کرے دعائیں کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی مسجد میں آنے والا بنائیں کریں گے سب اس کی کوشش اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا نستقل کر سبحان ربک 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 سبحان اللہ و بحمدک